دھنوات سبھاپتی مہودہ میں آپ کا آبھار بیت کرتا ہوں کہ سماجی نیازکارتہ منطرالے کے اندار مانگ پر بولنے کے لیے آپ نے ہمیں انمتی دیا ہے میں مانی منطری جی کا بھی دھنوات دیتا ہوں ان کا آبھار بیت کرتا ہوں کہ نشتی طرح سے ان کے نیتکت میں لگا تاریہ منطرالے روج نئے کرتمان اور روج نئی عزناوں کو چالو کر کے اس دیس کے انسوچی سماج اس دیس کے او بی سی سماج اس دیس کے دیبیان سبھی کے کلیان کے لیے لگا تار کام کر رہے ہیں میں ساتھی ساتھ مانی منطری جی کو بدای دوں گا کہ آپ کے نیتکت میں آپ کے منطرالے نے ابھی پریاغ راز میں گنیز بک ریکارڈ میں نام لکھانے کا کام کیا اور آپ کے نیتکت میں ایک نہیں دس دس یوزناوں کا اور دس دس سیبریوں کا گنیز بک میں نام آیا ہے یہ اس سے آپ سے کام کا کمیٹمنٹ پتا چلتا ہے اور سرکار کی دورہ آپ کی جو پرتبطہ ہے سماج کے ایسے لوگوں کے لیے اس کو پردشید کرتا ہے ساتھی ساتھ میں سرکار کو بھی بدای دوں گا کہ پچھلے ویٹی ورس سے زیادہ لگ بگ نو ہزار کروڑ روپیا اس نے بڑھانے کا کام کیا گیا ہے لیکن اس میں ایک بات ہمیسہ سامنے آتی ہے کہ بجٹ کا اپیوگ نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کے معجم سے سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ سماج میں ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مانسک روح سے بھید بھاو پر بسواث کرتے ہیں جن کے کارر یا بجٹ کا اپیوگ نہیں ہوتا اور جس سے یہ بجٹ واپس آتا ہے لیکن میں ساتھی ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نیتت میں دیبیانگوں کے لیے جہاں انیس بیس میں پور وقتی سرکار مات چار سو پچیس کروڑ کا بجٹ رکھی تھی اور ہم لوگوں نے دس سو سنسٹ کروڑ لپیا کھرچ کیے میں ان سب باتوں کے ساتھ میں باتیں بہت کہنا چاہتا ہوں سب سے مہت پور بات یہ ہے کہ ابھی چاہے وہ انسوچی سماج کا برکتی ہو چاہے او بی سی سماج کا برکتی ہو اچھا دیش کے سوشی پردان ونتی جی کے نیتت میں جو سون سماج میں گریب ہوئے گریب ہیں بھوم ہین ہیں ان کے ارچھن کا اولنگن کر رہا ہے وہ ارچھن نہیں دے رہا ہے تو بیسی صاحب کیا اس پارٹی میں اس صدن میں کھڑے ہو کے کبھی اس بات کی مانگ کریں گے کیا اور میں سی اے کے ویروض میں جو لوگ کھڑے ہو کے بابا صاحب کی پھوٹو دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارچھن خطرے میں ہے سمجدان خطرے میں ہے سمجدان کا اپمان ہو رہا ہے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں وہ گریب ہیں دلیت ہیں سوشیت ہیں پیڑیت ہیں ان کو ناغرکتہ دینے میں اس دیش کا سمجدان کہاں خطرے میں ہے کہاں سمجدان کا اپمان ہو رہا ہے بہنی سواپتی مہدہ ہے میں 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 علی گل مسلم بس ودیالہ کی چھچا یہاں کرنا چاہتا ہوں بھارت کے سبھی کے اندری ودیالہ جو چلتے ہیں وہ کیندری اندرہ سے چلتے ہیں اور یہاں کے سمجدان سے چلتے ہیں جو یہ پاریامنٹ پاس کرتی ہے لیکن علی گل مسلم بس ودیالہ میں پچھلے 1989 سے لے کے آج تک اس میں عرچھن لاغو نہیں ہو پایا اور لگا تار عرچھن کا اُلنگان ہو رہا ہے اور اس دیس میں لو مائنرٹی کے اور انسوچی سماج کی جو ایکتہ کی بات کرتے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں اس مسلم بھائیوں سے جاننا چاہتا ہوں کیا احلی گل مسلم بس ودیالہ میں وہ دیس کے انسوچی سماج کے لیے دیس کے OBC سماج کے لیے اور مانی پردھان منتی جی کے نتت میں جو سوان سماج جو گریب ہے سوچی تھے ان کو عرچھن دیا ہے کیا اس پہ ایک بات کریں گے کیا ساتھی ساتھ یا مسلم بس ودیالہ انہائیس سو بیس میں یہ بنا ہے اور یہ دون نائیس سو سولہ میں جو بیچو بنا تھا اس کے ایکت کے انسار بنا ہے اس میں یا بس ودیالہ اس پالیہ میں ان کے ایکت کے انسار بنا ہے اور دیس کے آزادی کے سمج انہائیس سو پچاس میں بیچو اور علی گل مسلم بس ودیالہ راستی مہت کا بس ودیالہ گھوشت کیا گیا لیکن لگاتار علی گل مسلم بس ودیالہ کو مائناٹی کا بس ودیالہ گھوشت کرنے کا ایک کسیت پریاس یہاں کے لوگوں کے دوارہ کانگریس کے لوگوں کے دوارہ کیا گیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں چاہے اپنے دیس کے سچھا منتری ملونہ عبدالکلام آجاز صاحب ہوں چاہے اس کے بعد 1965 میں سچھا منتری محمد قریب چھاگلا صاحب ہوں سب لوگوں نے دیس کی پالیامنٹ میں کھڑے ہو کے ایک نئی انیک بار کہا ہے کہ علی گل مسلم بس ودیالہ راستی مہت کا بس ودیالہ ہے یہ مائناٹی کا بس ودیالہ نہیں ہے اس ویسے کو لے کے علی گل مسلم بس ودیالہ کے دوارہ میڈیکل میں پچاس پریشت آرہ چھڑکا ایک پرودانت پاس کیا گیا جو بس ودیالہ میں علی آباد ہائی کورٹ میں گیا اور علی آباد کی نائی پالکہ نے اس کو پوری طرح سے آسامیدانی گھوشت کر دیا اور اس کے بعد یا بس ودیالہ دلی سپریم کورٹ میں بس ایا سپریم کورٹ میں وہ بس اے سربوچ چنیلہ کے دو نیادیسوں نے ایک سر سے ایک مت سے یہ بات کہی کی علی گل مسلم بس ودیالہ مائناٹی کا بس ودیالہ نہیں ہے یہ راستی مہت کا بس ودیالہ ہے اس لیے اس میں دیش کے لوگوں کو چاہے سوچی سماج کے لوگوں چاہے او بھی سیکھ کے سماج کے لوگوں چاہے سمر سماج کے لوگوں ان کو آرچھا دینا چاہئے میں آپ کے مادیان سے یہ سرکار کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کوٹ میں یہ بیسے بیچارہ دین ہے اور دیش کے اسوستی پردھان منطری آدھانی نریان بھائی مودی نے سپریم کوٹ میں ایفی دیوی دے کے اس بات کو کہا ہے کہ یہ بس ودیالہ مائناٹی کا نہیں ہے اس لیے میں اس سدن کے مادیان سے آپ کے مادیان سے کہنا چاہتا ہوں جب تک علی مسلم بس ودیالہ مائناٹی چھڑ لاغو نہ ہو تب تک علی مسلم بس ودیالہ کا اندان پوری طرح سے رکا جانا چاہیے یہ بیسے گم بھی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہت الہاباد کی ہائی کوٹ ہو چاہت سپریم کوٹ ہو اس نے ایک نئی انیک بار بس کہا ہے دیس بھر کا انسوچت سماج دیس بھر کا اووی چی سماج اور دیس بھر کا جو سمر سماج ہے گریب ہے امانی پردھان منتی جی کی طرف بڑی آسہ بڑی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جس طرح سے آج اردیہ کا ماملہ ساڑھے پانس سال سال بات تیع ہوا ہے یہ سماج کے ہیت کے لیے میں اسے نیویدن کرتا ہوں یہ بھی سے تیع ہونا چاہیے پچھلے پچاس سال میں اگر علی گر مسلم بیشو بدیالے میں آر اچھا لاغو ہوا ہوتا تو کتنے وہاں پہ ڈاکٹر انجینئر تیچی اور نان تیچی سٹاپ کے لوگوں کو لاب میرا ہوتا میں آپ کے مادم سے نیشت روح سے میں باقی منتری جی سے ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں مانی پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ انسوچی سماج نوکری مانگنے والا نہیں نوکری دینے والا بنے اس کے لیے اتر بھارہ سرکار دوارہ انسوچی دیات بھٹ بھکاس نیگم لیمٹیڈ کے مادم سے پردیس کے بھٹ نیگم کو پیسہ دیا جاتا ہے اتر پردیس بھٹ بھکاس نیگم لیمٹیڈ جو پچھلے ساپا اور بھسپا ساسن کال میں اس کا پورا پیسہ ساپا اور بھسپا کے نیتاؤں کے دائیوروں کے دوارہ لے لیا گیا اور وہ پیسہ آج تک واپس نہیں دیا گیا جس سے اتر پردیس بھٹ بھکاس نیگم لیمٹیڈ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے میں آپ کے مادم سے منتی جی سے نیویدن کرتا ہوں کہ مات دو سو کرو روپے کی بات ہے وہ پیسہ اگر ماپ ہو جاتا ہے تو اتر پردیس ویت بھکاس نیگم لیمٹیڈ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا اور انسوچی سماج کے لوگوں کو پھر سے پناہ لون دیکھے ان کے پیروں پہ کھڑا کر پائے گا ساتھی ساتھ میں سماج 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 سواپسی مہد میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں 26 نومبر 1949 کو جب دیش کے سمیدان کی پہلی پرتی اس دیش کے راش پتی کو سو تیس بابا صاحب نے کہا تھا کہ 26 جنور 1950 سے اس دیش میں سمیدان لاغو ہو جائے گا تو راج نیتی سمانتہ تو آ جائے گی لیکن آرث اور سماج سمانتہ آنا باقی ہے راث اور سماجی سمانتہ آنے والے سرکاروں پہ نربہ کرے گی میں مانی پردان منتی جی کو بڑھائی دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ نشط روح سے ان کے نتوت میں اس دیش میں سماجی اور آرث سمانتہ کی سلوات ہوئی ہے ہمار دنی بار کرتے اپنی بار پوری کرتا موسیقی